مائی کبھالے مائی کبھالا کہاں ہے انتقال کر گیا کیا میرے نمبر پر جانا کہاں چلا جاتا ہے آجائے ہار جلدی بھئیہ داغ فرقت تیبا قلب مزمہل جاتا داغ فرقت تیبا قلب مزمہل جاتا ایک کو لگا دیجئے داغ فرقت تیبا داغ فرقت تیبا قلب مزمہل جاتا کتاب فرقت تیبا قلب مزمہل جاتا کاش کمب دے خزرا کاش کمب دے خزرا دیکھنے کو مل جاتا کاش کمب دے خزرا کار رسول اللہ کس لگے عالی حضرت کلام تاجی شریعہ کائزان حضورت تاجی شریعہ کامب دے خزرا بات سمجھ میں نہیں آئی مدون میں بیس بیس کا بہت چلا ہے اللہ خوب برکت احتاف فرمائے دس کا ہے آپ کی طرف لکیم پر میں دس کا چلتا ہے پردان جی یہ چلن لکیجوی موٹا موٹا یہ سب بتیس بک رکھا ہے تاش گمت خزران دیکھنے کو مل جاتا یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کے لیے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہاں رات کا بارہ بجے کے بعد کا ٹائم ہے ایک بجنے کے بعد کا ٹائم ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں بولیں تاش گمت خزران شرمائیں نہ ہاتھ اٹھا کے بڑھیں تاش گمت خزران دیکھنے مل جاتا یہ ایک زبان بھی خاموش رہے ہیں سب پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں تاش گمت خزران دیکھنے مل جاتا تاش گمت خزران اللہ میرے بھائی کو کروڑ پکی بنائے آمین تاش گمت خزران پیار میں پڑھئیے میرے ساتھ تاش گمت خزران دیکھنے کو مل جاتا اور شیر سنیں کہ تم میں راہ نکل جاتا ادھر دیکھیں کہ تم میں راہ نکل جاتا ان کے آس تانے پر کہ تم میں راہ نکل جاتا ان کے آس تانے پر ان کے آس تانے کے ان کے آس تانے کے ارے ساکھ میں میں مل جاتا ان کے آس تکیر اللہ اکبر ہارے رسالہ یا رسول اللہ بچ لگے آلہ حضرہ زندہ بات کلام تادو شریہ زندہ بات بستی بستی قلیہ قلیہ زندہ بات کہ تم میں راہ نکل جاتا سب دل میں سوچیں کہ کار شہصہ ہو جائے موت تو آنی ہے مدون والو موت تو آنی ہے نا یار مدینہ میں آ جائے کمبت خضرہ کے سامنے دعا کریں کہ تم میں راہ نکل جاتا یا رسول اللہ کہ تم میں راہ نکل جاتا ان کے آس تانے پر ان کے آس تانے کے ان کے آس تانے کے اور خاک میں مل جاتا ان کے آس تانے کے بولیں میرے ساتھ ان کے آس تانے کے اور یہ خاک میں میں مل جاتا پھر بول دیں پھر بول دیں پھر بول دیں تم میں راہ نکل جاتا عشق میں بہتے مدون والو تم میں راہ نکل جاتا ان کے آس تانے پر کہ تم میں راہ پھر بول دیں تم میں راہ نکل جاتا ان کے آس تانے پر ان کے آس تانے کی ان کے آس تانے کی اور یہ خاک میں میں مل جاتا آس تانے پھر بول دیں آس تانے پھر بول دیں آس تانے پھر بول دیں آس تانے پھر بہتے مل جاتا دیکھانے پھر بول دیں مل جاتا پردان جی بہت بکرہ کھایا ہے اور کھلایا ہے آجاو پردان جب مسکراتے کا میری طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے آجائی آگئے آجائی کاش گم بدے خضراء دیکھ میں کو مل جاتا ایک جملہ کوئی نینی تال کے پہاڑوں کی تعریف کرتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے کوئی نینی تال کے پہاڑوں کی تعریف کرتا ہے کوئی کشمیر کے جھرنوں کی تعریف کرتا ہے سنیں کوئی لالالے کی دیواروں کی تعریف کرتا ہے کوئی تاج محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے مگر میں نے کہا یار ادھا ادھا کی تعریف کرنے والے ابھی دونے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں کار شگر ایک بار مدینہ کا دیدار کر لیا ہوتا تو بار بار یہی کہتا ربا دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے قبار مدینہ کا دیدار کرا دینا تاش کم بیتے خزرہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تاش کم بیتے خزرہ دیکھیں با 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 بہت سبحان اللہ مدون بھائی تاریب بھائی مدون کے لوگ اتنے اچھے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا تھا اتنے خوبصورت ہیں لہت کے ایک وجہ بینہ ایسا چہرہ اللہ سلامت رکھے خوب ترقی عطا فرمائے آمین جب تاریب بھائی نے کہا تھا کہ حضرت کو 30 منٹ سننا 14 منٹ ہو کے ختم کریں کہ بولیں سچی بات ہے سننا چاہ رہے ہیں ہوش میں ہیں سب ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا کہاں ہو ہوش میں آر بکرا کھا کے جوش میں ہو ساری دنیا کنیدہ گئی ہے ان کا دیوہ نبیدار ہے کہ ساری دنیا کنیدہ گئی ہے ان کا دیوہ نبیدار ہے آپ ہی فیصلہ کی تھی یہ کون جنت کا حق دار ہے نارے تکیم نارے رسالہ مشلقِ اعلی حضرہ خطیبِ ہندوستان شنگین احمد صاحب کی بلا روزبیہ پر ہوئی پھر بولے بھائی سے تاشت امب دے خضرہ پیار میں بولے تاشت امب دے خضرہ تیرے میں ایک شیک اور پڑھیں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں اور موت سے گلے مل کر موت سے گلے مل کر ہر زندگی میں مل جاتا عشق بہت خضرہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ زندہ بات اللہ ہو ابر یا رسول اللہ اللہ مصاللہ اللہ بجے اوسیٰ نیٹورک اوسیٰ نیٹورک اوسیٰ نیٹورک اللہ سلام ادرک اچھے اتنا کر رہا کر رہا نعرہ لگانا والا بیٹھا ابھی جلسے میں ایک وجہ تک اللہ خوب ترقی اطاف فرمائے پردان جی نے جلسہ کرایا بتیس بکرہ کھلایا اور بھئیہ نے نعرہ لگایا اب سب کی طرف سے پردان جی یہ نعرہ آیا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے چھوڑو گے چھوڑو گے یہ نعرہ آیا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کے عشق میں جلسے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے ہم نہ چھوڑیں گے پھر پڑھنے کاش کم بدے خزران دیکھنے کو ملے جا ماشاءاللہ ہمارے بزرک بیٹھے ہیں ہمارا ننوار صاحب بیٹھے ہیں اب ایک شیر مکتے کی شکل لگ جو میں نے آج تک نہیں پڑھا اللہ اللہ وہ میں جانتا ہوں یا میرے رب جانتا میں کیوں نہیں پڑھتا تھا مگر آج میرے اندر سے دل جاتا میں اپنے پیرو مرشد کا مکتہ پڑھ دیتا ہوں اب دیکھتا ہوں کتنی قدر کرتے ہیں نارش ٹیج والوں سے بھی لگنے چاہیئے مجمع سے بھی لگنے چاہیئے قسم خدا کی پڑی بات میرے پیر نے کہیئے ان کے در پے اختر کی حسرت ہوئے پورے اب جس جس کی حسرت ہمارے نبی کے دروار سے پوری ہوتی ہے وہ ہی بولے گا کہ ان کے در پے اختر کی حسرت بھائی پہلی بار پڑھنے لگاوں کہ ان کے در پے اختر کی چاروں طرف سے نارو کی آواز آنے چاہیئے ان کے در پے اختر کی حسرت ہوئے پورے کہ ان کے در پے اختر کی حسرت ہوئے پورے سائل تر اقدس کیسے من بھائے لے جاہاں تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسئل کے علا حسرت مسئل کے علا حسرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ کلام حضور نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچا چچا ان کے در پے اختر کی کوئی بات نہیں گھورائیے مت وہ ایک نمبر کے لئے گئے ابھی آ جائیں گے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا تو ایسی ہوتا ایک مولی صاحب جلالی بہت تقریر کر رہے تھے تو بیچ مجمع میں ایک شخص جلدی سے بیچ میں کھڑا ہوا مولی صاحب کی جیسے ہی نظر پڑی بیٹ بیٹ اے چکندر بیٹ بیٹ لے جائیں گے نہ ہم روح بیٹ جائیں اب وہ بیچ میں پھر پردان جی تھوڑ در کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا بیچارہ مولی صاحب تو جلالی پہلے ہی تھے جیسے کھڑا ہوا پٹ 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 پھر بیٹ گئے تیسری مرتبہ تھوڑی در کے بعد پھر سکھا سوچا مولی صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں مولی صاحب کی نظر بھی ادھر جمعی تھی بھولے مانے گا نہیں بیٹ پھر بیٹ گیا برحال تقریر مکمل دعا سلام سب ہوگا سب جانے لگے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے مولی صاحب نے کہا بیچ بیچ میں بہت جلدی ہلتی جا رہے تھے اب کیا ہوا بھولے حضرت بچپ سے چلے جائیے مون خراب نہ کریے بھولے بات تو بتاؤ بھولے ہم جس لیے بیچ بیچ میں جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی ہو گیا تو دیکھیں ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے بھائی بڑی بات ہے ایک بجے تک بیٹھے ہیں ہمارے پردان کے رات بھن نہیں سوئے ہیں پوری رات انتظام کیا پورا دن ادھر ادھر بڑی بات آدھا گھنٹہ ہونے والا بس تھوڑ دے اور بات ختم کرتے ہیں اب میں تبارہ مقتہ پڑھتا ہوں ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی پورے کہ ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی پورے سائی لہتر اقدس کیسے منفعل جاتا خزرہ دیکھنے کو ملے حج کا مہینہ ہے مدینہ جانے کا مہینہ ہے او میرے دوستو مد بن کے زندہ دل لوگو آؤ امام عبد الرحمن جامی کی طرف چلتے ہیں توجہوں سے جو ملے سنیں مزی آئے ہیں امام عبد الرحمن جامی جب پہلا حج کرنے کے لئے ہیں حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ کا روح کرتے ہیں مدینہ کی وادیوں میں قدم رکھتے ہیں توجہ 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 حاجت کی توجہ ہے؟ غور سے سنیں تم مزا آئے گا قضاء حاجت کے لئے ہیں آپ کے سبان میں کہوں آسان سمجھ جائیں جیسے مدینہ کی گلیوں میں نکلیں دل میں خیال آیا کون سے مقام پہ میں فارغ ہوں کہیں ایسا نہ ہو جس مقام پہ میں فارغ ہوں کہیں وہاں منا کے چاند نے اپنے قدموں کو نہ رکھاؤں کیا کہنے ہیں؟ آگے جاتے ہیں پیٹ میں درد ہے تیز ہے توجہ ہے؟ حاجت کی ضرورت ہے آگے کی طرف نکلیں پھر خیال آیا کہیں میرے کریم نبی کا اس راستے سے گزرنا ہوا ہو جنگلوں میں چلے گئے پہاڑوں کی طرف توجہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے پہاڑوں میں جاتے ہیں خیال کرتے ہیں یہاں فارغ ہو جاؤں اگر پھر خیال آیا کہیں اس راستے سے اس پہاڑ کے قریب سے میرے آقا کا گزرنا ہوا ہو یہاں میرے آقا کا قدم نہ پڑ گیا ہو پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں پھر خیال آیا کہیں میرے کریم نبی اس پہاڑ کے اوپر تشریف نہ لائے ہو پھر نیچے کی طرف آگئے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر پہاڑ کی طرف گھوم رہے ہیں یعنی کہ مدینہ کے بازاروں سے نکلنے کے بعد مدینہ کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں مدینہ کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں مگر خیال بار بار آتا کہیں ایسا نہ ہو اس راستے سے میرے آقا کا گزرنا ہوا ہو میرے کریم نبی کا قدم نہ پڑ گیا ہو اوہ مدبن کے زندہ دل لوگو مسلمانوں لات کے ایک مجھے کے بعد ادھر بیٹھ کر اپنے نبی کے پیار کی باتیں سننے والو پھر دل میں خیال آیا توجہ ہے ذرا عشق دیکھیں یہ عشق ہے مدینہ کے گلیوں میں چکر لگاتے لگاتے جنگلوں کی طرف نکل گئے ہیں مگر جنگل میں بھی یہی پریشانی دل میں یہی خیال ہے کہیں میرے آقا کا گزرنا ہوا ہو کہیں میرے ایک نبی کا قدم نہ پڑ گیا ہو پھر میں اس مقام پہ کیسے حاجت سفاری ہو آواز آئی بڑے پیار کے جملے آواز آئی عبد الرحمن جامی تم نے ہمارے نبی ہمارے محبوب کے عشق میں حاجت سے فارغ نہ ہوئے مدینہ کی کلیوں میں چکر لگایا مدینہ کی کلیوں سے نکل کر مدینہ کی جنگلوں میں چلے گئے وہاں عشق تم پر سوار رہا جاؤ جب تک تم مدینہ میں رہو گے بڑا پیار کا جملہ جب تک تم مدینہ میں رہو گے کتنا ہی کھانا کتنا ہی پینہ بڑا جملہ جب تک مدینہ میں رہو گے کتنا ہی کھانا کتنا ہی پینہ اور قریب کریں ذہن جب تک مدینہ میں رہو گے کتنا ہی کھانا کتنا ہی پینہ نہ لیٹرینگ کی حاجت ہوگی نہ پیشاہب کی حاجت ہوگی نارے تکبیر مائک سے نہیں یہ لوگ بولیں گے نارے تکبیر نارے رسالات مشلقِ اعلیٰ حضرات سرکار کیامات گلدار کیامات یازی کیامات نور کیامات حضور کیامات پیچین تو نہیں ہے امام عبدالرحمان جامی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنے زندگی میں ستائیس حج کیے کتنے ستائیس ستائیس حج کیے مگر چپ چپ مدینہ میں آتا دپکے کھاتا اپنی زبان میں کہنے لگا ہوں میں خوب کھاتا خوب پیتا مگر کوئی حاجت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام عبدالرحمان جامی کہتے ہیں ایک خوشبو والی ڈکار آتی سمجھ رہے ہیں دکار تو سمجھ رہے ہیں ایک خوشبو والی ڈکار آتی ساری حاجت کا فہور ہو جائے اب اب میں جدر لانا چاہ رہا ہوں وہ سنیں امام عبدالرحمان جامی کہتے ہیں جب میں نے پہلا حج مکمل کرنے کے بعد نبی کے قبر شریف کی قریب تشریف لائیا جیسے ہی میں سرکار کے روزے پہ آیا میں نے نبی کی بارکہ میں سلام عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ امام عبدالرحمان جامی کہتے ہیں میں نے آخری سلام جیسے حج مکمل کرنے کے بعد نبی کے روزے پہ آیا آخری سلام اب گھر آنے کا ارادہ کدھر آنے کا بھئے گھر آنے کا ارادہ تو آخری سلام ہمارے آپ کے علاقے کے حج جاتے وہ بھی ہے سرکار میں اب جانے لگا ہوں زندگی میں نظر کرم فرما دیجئے آقا ایک بار اور بلا دیجئے سبانے لازمہ میں نے سنا ہے نہ جانے کتنے ہاتھیوں کی زبانی سنا ہے حضرت جب مدینے سے واپس ہوتے ہیں نا تو پلٹ 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 یوں گمبدِ خضرہ کو جیسے میں دیکھنے لگا ہوں نا یوں گمبدِ خضرہ کو دیکھتے ہیں اور آنسو ٹپکتے ہیں آنسو ٹپکتے ہیں محبت کے آنسو بے رہے ہیں آنسو کا دریا ہے سامنے سرکار کا روزہ یعنبر ہے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر سرکار کا روزہ نظروں میں بسا ہوا ہے امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میں نے حج مکمل کرنے کے بعد جب مدینے کے معاملات کو میں نے پورا کیا اور سرکار کے روزے پر آخری سلام کیا کون سا سلام؟ کون سا سلام؟ جلدی بولیں کون سا سلام؟ آخری سلام سلام؟ میں نے سلام عرض کیا سرکار کی قبر سے آواز آئیے عبد الرحمن جامی جاؤ پھرانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا اب ذرا تم بتاؤں یار کیسا عشق ہوگا یار مدمن والو؟ کیسا پیار ہوگا؟ کیسی محبت ہوگی؟ سرکار قبر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ عبد الرحمن جامی جاؤ پھرانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میں پکے ارادے کے ساتھ ہار، اپنے گھر چلائے جاؤ گھر کی طرف روانہ گھر کی طرف سفر شروع امام عبدالرحمن جامی کہتے ہیں میرا یقین ہے اب اس ایک سال کے بیچ میں مجھے موت نہیں آئے بھائی توجہ ہے نا آپ کی امام عبدالرحمن جامی کہتے ہیں میرا پکا ساتھی فرکٹ مل گیا توجہ ہے پکا والا اب اس ایک سال میں جب تک مدینہ نہیں آئے جب تک موت نہیں آئے گی ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ ہم سونے کو کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو لپائے کیا رسول اللہ اللہ ترقیوں سے نوازے پھر میں ارس کرنے لگا ایک سال کا سیٹیفیکٹ پکا اب دوسرا سال جیسی حج کرنے کے لئے آئے حج مکمل کرنے کے بعد سرکار کے روزے کی حاضری کرتے ہیں آخری سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ آواز آئی قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام عبدالرحمن جامی جاؤ پھر آنا ملے پکا مل گیا پھر مل گیا سیٹیفیکٹ اے کوئی تم میں کوئی زندگی کے سیٹیفیکٹ دے دے ایک سال کا اے کوئی پڑے پڑے مفتیوں میں سے بھی نہیں دے سکتا کوئی پڑے پڑے سورما جن کے موچوں پر چراغ جلتے ہیں جن کے دنیا میں توتی بستی ہے جن کے دنیا میں ڈنکے بستے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کی قبروں پر گھاس جمی دیکھی یہ گھاس اللہ 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 ہاں جن کی توتی بستی تھی ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے قبریں پھٹ گئیں بے نام و نشان ہو گئے تختیں نظر آ رہے ہیں ہڈیاں نظر آ رہے ہیں ختم مراج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جن لوگوں نے اپنے زندگی کو اللہ اور رسول کے پیار میں گزار رہا میں صحیح کہنے لگا ہوں اب چلیں ایک سال کا پھر مل گیا چلیں موت کے ساتھ اپنی ایک سال کو گزار رہا یار سینہ چوڑا کر کے گزار رہے ہیں اب نہیں آئے ایک سال تک ذرا بول دیں ختم کر لیں نہیں نہیں مزہ نہیں آ رہا یا اندر سے میرا دل راضی نہیں ہوتا تھوڑا آپ لوگ بولتے ہیں میرے لئے پٹرول کا کام ہوتا ہے ذرا مسکرہ کے بولیں سبحان اللہ ہم کچھ اور تھوڑی کہہ لے رہے ہیں ہاتھ بٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ تیسرا سال آیا حج مکمل کرنے کے بعد پھر مدینہ آخر سلام پھر آواز آئی عبدالرامان جامعی جاؤ پھر آنا سبان ہے آگری طرف چوتہ ہز پانچوہ چھٹہ ساتھ آٹھ وانہ و دسوہ کتنے حج فرمائے کتنے ستائی تس دس سال تک یہی آواز یارہ بارہ تیرہ چودہ پندر سولہ سپرہ دھارہ انہیں بیس ہر سال یہی آواز جاؤ جامعی پھر آنا اکیس بائیس تیہ چوہویس پچھے چھبیس ستائیس جب ستائیس و سال آیا ہر سال میں حج کے لئے آتا حج مکمل کرتا پھر مدینے میں آتا مدینے میں آنے کے بعد سلام عرض کرتا السلام علیکم نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے السلام علیکم یارہ بارگاہ میں آنے کے بعد پس میری زندگی کا آخری حج ہے اللہ 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 اب تو بول دو کون کہتا کہ نبی کو ادھر کی خبر نہیں ادھر کی خبر نہیں میں نے کہا مر گئے مردود اتنا تو بورا کرلو یار قبروں پہ بھی جا کے یوں کھڑے ہو جاتے پیچھے ہاتھ رکھے شرم نہیں آتی نبی کے بارے میں بھونکنے کے لئے میں نے نبی ہر سال کی بتا رہے ستائیس سال تک اور آقا نے فرمایا جاؤ تاریخ کے پنے گواہ ہیں آقا نے فرمایا عبد الرحمن جامی جاؤ امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں بس میری زندگی کا آخری حج ہے تاریخ کے اور آق شاہد ہیں اسی سال امام عبد الرحمن جامی کا انتقال ہو گیا اللہ اللہ یہ تمہارے نبی کی پاور یہ تمہارے نبی کا کمال یہ تمہارے نبی کی خوبی اس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو سبحان اللہ اور عشق کرنے والوں کو ملتا کیا ہے امام عبد الرحمن جامی کی زندگی مدینے کی جو زندگی تھی نا دس دن والی وہ مدینے کی زندگی کو جو ہر حاجی کو ملتی ہے اس زندگی کو اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کی برکت سے جنتی زندگی بناتی ہے جنت میں کیا ہوگا کتنا ہی کھاؤ ٹھوک کے کھاؤ کتنا ہی پیو ہر رنگ کے پھل کھاؤ میوے کھاؤ ہوگی کوئی حاجت خوش نہیں ایک خوشبو کی ڈکار آئے گی سبحان اللہ اللہ نے امام ببت الرحمن جامی کو اپنے محبوب کے عشق کے صدقے میں دنیا میں جنتی زندگی عطا کر دی نہ عزت کام آئے گی اور پرہوزِ حشر آقا کی محبت کام آئے گی پرہوزِ حشر آقا کی محبت کام آئے گی اچھا کئی اہباب کی فرمائی کئی اہباب کی فرمائی اللہ ہمارے علامہ کو سلامت رکھے مولا خوب ترقیوں سے نوازے اب وہ سرکار کے نصب نام بچوں کی فرمائش ہے اچھا جتنے ادھر بیٹھے ہیں آج مدبن والوں کو چیلنج بھی میرے اسٹاپ کو چھوڑ کے تم میں ہے کوئی جو اپنے پانچ نبی کے اپنے نبی کے پانچ داداؤ کے نام بتا دے پردان جی سو تو نہیں رہے ہیں بتیس بکروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پانچ داداؤں گی خوش ہیں اب ان کا جلسہ کامیاب ہے دو دن نہیں سوئے ہو پردان جی ہم روز نہیں سوتے ہیں کچھوں تحریف بھائی سے سچی بات کرنے لگے ہیں ہم کیوں بھی خادر بھائی پوری رات جھاگتے ہیں اور دن بر تم لوگوں کے وعدہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں وعدہ پورا کرنے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں کبھی یہ ائرپورٹ کبھی یہ ٹرین کبھی یہ گاڑی کبھی کہیں کبھی کہیں میں سچی بات کہوں ممبر نبی سے سالے چار سو کلومیٹر گاڑی میں بیٹھ کر اگلی سیپ پر بیٹھ کر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سالے چار سو کلومیٹر سفر کر کے آپ کے دیارے محبت میں حاضر ہو یہ ہمارے پردان جی کی ہمارے مولانا نوار صاحب تحریف صاحب کی ان کی محبتیں سالے چار سو کلومیٹر بیٹھ کے میری کمر میں درد ہو گیا ایسے ہیتنا لمحہ سفر کر کے ہم روحہ سے آپ کے دیارے محبت میں حاضر ہوا اور جب سے جاگ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تخلیر کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے پڑی محنت کا کام ہے اب پھر بول گئے اب پھر اگلا وعدہ جو کل والا ہے کل پورے دن سفر کریں گے پھر وہاں جائیں اے حمد کے نہیں ہیں دو دن میں آرمی ایسے نا جس ایسے مرجہ جاتا ہم مرجہ اور ہمارے چیرے پھر بھی گلاب کے طرح کھلتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے مدینے والے کرم ہے صاحبیہ جو بات اب تک جو بات اب تک بنی ہوئی ماشاء اللہ دیکھو ادھر پڑے ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں دادا لوگ بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں اب کوئی ہے تم میں جو اپنے نبی کے پانچ داداؤ کے نام دادا 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 سمجھ رہے ہیں دادا پردادا لکڑ دادا یہی تو بولتے ہیں بھئی ایسی بولتے ہیں نا دہاتی زبان میں دادا دادا کا بابا پردادا کا بابا لکڑ دادا لکڑ دادا کا بابا سکڑ دادا سکڑ دادا کا بابا بھئی یہی نہ بولتے ہیں نا اپنے نبی کے پانچ داداؤ کے نام ہے کسی کو یاد کیا نام ہے ماشاء اللہ بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ میں نے کتنے داداؤ کے نام پوچھے پانچ دادا اللہ حجرمت کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کتاب نعمت قبرہ میں تحریر فرماتے ہیں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں قسم کعبے کے رب کی میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب پاک کر دیا حضرت آدم سے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بھتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا اب حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہے کسے کسے ملتا ہے آؤ سارے نام میں آپ کو بتائے دیتا ہوں میں نے پانچ داداؤں کے نام پوچھے نوجوانوں نے نہیں بتائے مگر یہ نوجوان جتنے بیٹے ہیں نا اب ان سے پوچھ لو پانچ فلموں کی ہیرو کا نام بتاؤں اللہ 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 بولو 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 کھڑا 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 بتائے گا سارے فلموں کے ہیرو کا نام بتائے گا ابھی پیچھو ایک فلم آئی تھی پورے ملک میں ہنگام آتا ہے جدھر دیکو وہی جدھر دیکو وہی اب کہے چکر میں پڑے ہو تمہیں کیا مطلب ہے فلموں سے ہمارے کوئی رشتہ ہے فلموں سے کوئی مطلب نہیں جب ہمارے لئے نجائز اور حرام ہے تو ہم کیوں جائیں گے اس کے قریب اب جب ہی تو ہر جگہ گھوش رہی ہے سمجھ رہے ہیں اپنے کالے کرم سامنے رکھو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے آپ کے کالے کرم ہے دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آتم علیہ السلام سبحان اللہ اب تو مسکر آکے بولو یا نین تو نہیں آ رہی سچی ہے نا آتم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آتم دنیا کے پہلے انسان کا نام آتم علیہ السلام پہلے آدمی کا نام آتم کے بیٹے شیز ہیں سبحان اللہ جن کا مظہار آیو دھیا میں آئیں شیز کے بیٹے آنا سے اچھے ایک بات اور بتاؤں اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا حسان ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے نا تو وہ زمین پہ جو قدم رکھا وہ زمین اور کہیں کی نہیں تھی وہ بھارت کی زمین سبحان اللہ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام اچھے ایک چیز اور بتا دوں آپ کو سبسل میڈیا کے زمانہ ہے ساری باتیں نہیں کہی جاتی لیے مگر سنجھے لوگ بلانی کی بیٹوں میں کہتے ہیں پہلے تو ہم تھے بات میں سپائے جو ہے بولے تم ہم میں سے گئے ہو گھر واپسی کر لو میں نے کہا دنیا کا پہلا آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اے بات چلا پہلے ہم بعد میں تم تو گڑھوڑ مت کرو واپس سمجھ رہے ہیں بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی ہے حضرت آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیز ہیں شیز کے بیٹے یانز ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں کانٹنگ کریں کانٹنگ کریں آدم کے بیٹے شیز ہیں شیز کے بیٹے یانز ہیں ایسی 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 ایس نام آتم کے بیٹے شیر ہے کیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے فینان ہے phینان کے بیٹے مہلائل مہلائل بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے مدوشک مدوشک کے بیٹے نومکلیک نام مسامس آمن品에 لوolo کے بیٹے سامس اگر مسام کے بیٹے زل hauntingان کا بچہ شالد شالدی شالد کا بیٹے یارะ ابھیر آپ کے بیتے دعوئی راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے نا格ور نہ غور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ بردان جی کس کا انتقال ہو اببہ کا امی کا اببہ کا نا یہ سرکار کا شجرہ میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ اس کا اللہ رب العزت جو بھی ہمیں عجر عطا کرے آپ کے والے صاحب کے طرف ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ اسماعیل زبی اللہ کے بیٹے قیداد قیدار کے بیٹے عظام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صاحبی 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 صاحب صاحبی صاحب 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 صحب صاحب 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 میرا آپ کے نبی کے بردادہ حاشم کے بیٹے عبد المتلب نبی کے سگر دادہ عبد المتلب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمع قردہ ہو کرandro عبداللہ کے بیٹے محمد الررررررررررررررررررررررررررررق دو پڑے ہو نارے تکبیر ہاتھ راگے ہاتھ راگے سارے لو نارے تکبیر نارے رسالہ مشلق اہرا حضرہ عشق محبہ دشک محبہ سرکار کی یامت دلدار کی یامت عاشقان مصطفی مفتی شکیل احمد صاحب کیولا رضویر کیا کہنے ماما کھڑے رہیے کھڑے رہیے حاشم سرکار کے پردادار حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے ایک آواز ہو کے ہاتھ اٹھنے چاہیے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے میرے نبی محمد الرسول اللہ تب ہی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ لگاتے ہیں ہی نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے یا یوں کہ دو نبی جی ہمارے بڑی شان والے بیٹھ جائیے محمد ہمارے بڑی شان والے با 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 اے بول دو محمد ہمارے بڑی سڑی شان بات آلے جلدی بتاؤ نین تو نہیں آ رہی ہے بولے کہ ختم کر لیں جانا تو نہیں چاہ رہے کہ بارہ بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند ہو سکیں آہاں واہ 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 یار میری طبیعت خوش ہو گئی جتنا مون اندر سے خرابتا ہے اتنے خوش ہو گیا آپ لوگ اتنے اچھے اچھے بیٹھے ہیں بولیں سبحان اللہ کہ بارہ اب آپ کے لئے پڑھنے لگاؤں کہ بارہ بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند ہو سکیں کیونکہ رسول پاک کے آنے کا انتظار ہے بس آخری بات کیلوز کرنے لگاؤں میرے کریم آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا مکہ میں پڑے پڑے سالم و چابرے پڑے پڑے حاکم پڑے پڑے تاجروں کے پیٹوں میں درد ہو گیا غور سے سنے غور سے پڑے پڑوں کے پیٹوں میں درد ہو گیا آخری بات جب پڑے پڑوں کے پیٹوں میں درد ہوا فاران کی چوٹی پہ چلنے کے بعد کلمہ یہ حق بلند کیا سبحان ہے اچھے یہ تو آج بھی ہے نا بھائی پردان جی اگر کوئی حق بات کہ دے تو پیٹوں میں درد بھائی حق بات کہ دو لوگوں کو چھو بھتی ہے بولو بولو کڑوی لگتی ہے اور حق ہوتا ہی کلوہ ہے حق ہوتا ہی کلوہ ہے آج بھی کہتو مو بن جائے گا جب پان کھا کے یوں کرتا ہو ایسا مو بن جاتا کلوہ جو ہوتا ہے حق کلوہ ہوتا مو بن جاتا ہے میرے کریم آقا نے فاران کی چوٹی پہ چھڑ کے کلمہ حق بلند کیا بڑے بڑوں کے مو بن گئے اللہ اللہ قبیلہ بن اسلام کا سردار گالیا دینے لگا گالیا پک پک کرنے لگا میرے آقا کا جیسی گزر ہوتا توجہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے حرم شریف کے لیے تشریف لے جاتے روز کہتا دروازے بند کر لو آخری بات ہو اور سو سنے دروازے بند کر لو کھڑکیا بند تریچے بند دروازے بند کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہے بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی جو دیکھ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے بہ 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 سمجھانے لازوں ہنے اتنا تو سمجھ رہے ہیں نا جو دیکھ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے آئے ہائے ہائے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے دیکھی ہے اور لٹ گیا جس نے بھی محمد کی آدھا دیکھی ہے بہ 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 اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بات مہدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بہ 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 بات مہدت کے مریضوں نے لفظ شفا پہ مجھے باتی آدھا گئی جب حلیمہ سادیہ میرے کریر نبی کو لے کے اپنے گھر پہنچی لوگوں ایک حلیمہ سادیہ کی سہلی ہے اس کا ایک بچہ ہے بڑا بیمار ہے توجہ اس کا ایک لخت جگر ہے بڑا بیمار ہے چلنے ہی پاتا اٹھنے ہی پاتا چار پائی پہ لیٹا ہے توجہ ہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کمزوری کا عالم ہے اتنی کمزوری ہے اپنے قدموں پہ نہیں چلتا حلیمہ کی وہ سہلی آتی ہے کہتی ہو حلیمہ اوہ میری بہن میں نے سنا ہے تو ایک بچہ پرکتو والا مکہ سے لے کے آئی ہے جس بیمار کو اس کے ہاتھوں کا دھوون پھلا دیتی ہے قدموں کا پانی پھلا دیتی ہے اللہ اسے شفا تا کر دیتا ہے اوہ حلیمہ میرا بچہ کئی دنوں سے بیمار ہے اٹھنے ہی پاتا چلنے ہی پاتا تو جو پیرو پہ کھڑا نہیں ہوں پاتا ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اوہ حلیمہ مجھے بھی کچھ دے دے تاریخ کے پنی گواں ہیں حضرت حلیمہ سادیہ ایک مٹی کے پیالے میں میرے کریم نبی کے قدموں کو دھوتی ہیں بولے یا میرے کریم آقا کے قدموں کو دھوتی ہیں اس دھوون والے پانی کو مٹی کے پیالے میں جمع کرتی ہیں جمع کرنے کے بعد کہتی ہیں اوہ میری سہیلی لئے اس پانی کو لے جا جانے کے بعد اپنے بچے کو پلا دے اوہ جو ہے اپنے بچے کو پلا دے ایک دو دن میں تیرے بچے کو شفا مل جائے گی تاریخ کے اور آق شاہد ہیں اوہ دو جوانوں نبی سے پیار کرنے والوں رات کے دو جو بجے بیٹھ کر جلسے میں نعرے لگانے والوں حضرت حلیمہ سادیہ کی وہ سہیلی میرے نبی کے قدموں کے دھوون والے پانی کو لے کے جاتی ہیں پچا پچا چار پائی پہ لیٹا ہے جسم کی ہٹیاں نظر آ رہی ہیں اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اتنا کمزوری ہے برطن سے پانی پلاتی ہیں چند گھونٹ چند قطروں کو بچے کے گلے میں اتارتی ہیں حلیمہ سادیہ کی سہیلی کا بیان ہے جیسے ہی میں نے قطروں کو گلے سے اتارا حلق سے اتارا ایک بجلی سے دوڑ گئی ایک کرنس آ گیا ایک نئی زندگی مل گئی میرا بیٹا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا میرے دوستو جیسے قدموں پہ کھڑا ہوا حضرت حلیمہ کے سہیلی پچے کو اپنے پچے کا ہاتھ پٹڑتی ہے اپنی حضرت حلیمہ سہیلی کے گھر لے کے آتی ہے پرانے کے بعد کہتی ہے اوہ حلیمہ یہ تو بتاتے تمہیں کون سا چادو کر دیا وہ اپنے جملوں میں بول لی ہے یہ تو بتاتے اوہ حلیمہ تمہیں کون سا چمچار کر دیا تمہیں کون سا چادو کر دیا تو تو کہتی تھی تو چار دن میں بچے کو شفا مل جائے گی ٹھیک ہو جائے گا ارے تو چار دن کی دیری نہ لگی جیسے ہی چند قطرے حلق سے اترے کرنٹ سا دوڑ گیا ایک بجلی سی دوڑ گئی میرے بچے کو نئی زندگی مل گئی قدموں پہ کھڑی ہو گئی قدموں پہ برا بچہ کھڑا ہو گیا اس بچے کو لے کے میں تیرے گھر میں آئی ہوں اس بچے کو لے کے میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں حضرت حلیمہ کا بیان ہے اوہ میری سہیلی میں نے کچھ اور نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اپنے لال کو محمدِ عربی کو میں نے یامنا کے چاند کے قدموں کو دھوڑ کو دھونے کے بعد تجھے دیا تھا تو تیرے بچے کو ایک نئی زندگی مل گئی تب ہی تو میرا امام قوم سے پتھان سنیت کی جان بریلی کی پہچان توجہ ہیں اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیہار میں لکھتے ہیں جن کے تلو کا دھوڑ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی اور ایک اور سنیں کہ ہر نبی کو ملا موجزائے کے موجزا بن کے آیا ہمارا نبی ہمارا نبی ختم کریں مزاری دری بنوا ہوگے کیا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک اور آیا کہنے لگا جی ہم قلبہ تو پڑھ لیں گے مگر شرط ہے اب جو ہے بولے کیا شرط ہے بولے وہ جو سامنے خجور کا پیڑ ہے دیکھو کتنا پکا کونفیڈنس کے ساتھ آیا تھا قدر بھائی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے وہ پیڑ جو ہے نا خجور کا بس آخر جملے بس اختتامی جملے وہ خجور کا جو درخت ہے اگر یہ ادھر سے ادھر آ جائے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے میں آپ کا ہو جاؤں پتہ ہے نا میرے آقا نے فرمایا کیا تو سچ کہتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ بھی مدمن والوں سچی بتانا بھئی پیڑ چلتا گیا پیڑ چلتا ہے تو اسے پکا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا اور پیڑ چلے گا نہیں ہم کلمہ پڑھیں جا کے کہہ دے اللہ اللہ اب تو بول دو نا سبان اللہ میں نے کہتا تو جا کے کہہ دے اوہ پیڑ تجھے محمد عربی نے بھلایا آیا دھوڑا دھوڑا ادھر پہنچا اور جانے کے بعد خجور کے درخت کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور جا کے کہتا اوہ خجور تجھے محمد نے بھلا سبان اللہ یہ تو سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں اشد بھائی ہم کلمہ پڑھیں گے نہیں مگر جیسے اتنا سنا کے محمد نے بھلایا ہے دائیں لا بائیں لا گئی لا پی جیلا اپنے جڑوں کو کھینستا ہوا زمین کو پھارتا ہوا خجور کا درخت میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آنے کے بعد کڑا ہو گیا اور بڑے پیار میں کہتا صلاة و السلام علیہ یا رسول اللہ سبان اللہ چکا چکا پوراں درخت دوڑا شاخ چکا چکا کے سبان اللہ یا فوراں درخت دوڑا شاخ چکا چکا کے جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بھلا رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں آگے سلام عرض کرتا ہے ادھر سلام سر جھگ گیا آقا جی بس تیر نہ کیجئے کلمہ پڑھا دیجئے اپنا بنا لیجئے میرے آقا نے پڑھایا جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے مصطفیہ کے پان وہ چوم کے زرے آف تاب ہو گئے اور میں بیاء کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیہ کی شان کو جس طرف سے مصطفیہ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے مصطفیہ جاؤنے رحمت لاکھوں سلام